دنیا میں ایسے بہت سارے ملک ہیں جو اپنی لکجیریس لائف اور دلکش نظاروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ مہنگے ملکوں کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر رہنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں یہاں پر رہنا اتنا مہنگا کیوں ہے اور آخر ان ملکوں میں ایسا کیا ہے جانیں گے آج کی ویڈیو میں فانی زندگی کی ویڈیوز میں خوش آمدید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سوزیلینڈ اتنا مہنگا کیوں ہے سب سے بڑی وجہ ہے یہاں کا سٹینڈر آف لیونگ جو دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہاں رہنا بہت مشکل ہے سوزیلینڈ دنیا کا سب سے مہنگا ملک ہے یہاں پر اگر آپ کسی عام ریسٹورنٹ میں بھی لنچ کرنا چاہیں تو وہ آپ کو دس ہزار روپے تک کاؤسٹ کرے گا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر بچوں کی سب سے پسندیدہ چیز میکڈانلز کی ہیپی میل دو ہزار تین سو پچاس روپے تک کی ہے یہ بات کہنا گلت نہ ہوگا کہ صرف امیل لوگ ہی سوزیلینڈ جیسے مہنگے ملک میں رہ سکتے ہیں ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے سنگاپور جسے ورلڈ کلاس انفرسٹرکچر بزنس اپورٹ یونٹیز اور کلچلر ڈیویسٹی کیلئے جانا چاہتا ہے آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی سنگاپور کی ٹوٹل پاپولیشن ہے 54,53,600 اور اس ملک میں جگہ کی کمی ہونے کی وجہ سے یہاں کا کاسٹ آف لیونگ سب سے زیادہ ہے بڑھتی ہوئی پاپولیشن کی وجہ سے سنگاپور میں پراپٹی کی پرائزز بھی بڑھتی جا رہی ہیں یہاں پر اکوموڈیشن کی کاسٹ 942 سنگاپورین ڈالر سے لے کے 4700 سنگاپورین ڈالر تک ہو سکتی ہے یہاں پر ایک میل کی کاسٹ کم سے کم بھی 5 ڈالر ہے جبکہ میکڈاللز کی میل 7 ڈالر میں ملتی ہے اور اگر آپ کا سٹار بکس میں کچھ پینے کا دل چاہے تو آپ کو 6 سے 60 ڈالر ادا کرنے ہوں گے ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے نوروے نوروے کا سٹینڈر آف لیونگ دوسرے یورپین کنٹریز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اس ملک میں ٹیکس ریٹس دوسرے ملکوں سے زیادہ ہیں جو کہ 25 فیصد تک ہو سکتے ہیں نوروے میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے جوتے اور کپڑے یا دوسری چیزیں بہت مہنکی ہیں کیونکہ ان پیسوں میں ویورٹی انکم ٹیکس پیرول ٹیکس اور دوسرے ٹیکسز بھی شامل ہوتے ہیں یہاں پر دو لوگوں کے ایک وقت کے کھانے کا خرچہ کم سے کم 20 ہزار ہے جبکہ میکڈاللز کی میل کم سے کم 3000 سے 4000 تک کی ملتی ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نوروے میں رہنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں جاپان رہنے کیلئے دنیا کا سب سے مہنگا کنٹری ہے جبکہ یہاں پر رہنے کی ایرلی کاؤسٹ 40,000 ڈالرز تک ہو سکتی ہے یہاں پر منتھلی رہنے کا خرچہ 2000 سے 3000 ڈالرز ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں کا فیچرسٹرک ٹرانسپورٹیشن اور موڈن لائف یہاں پر پبلک انفرسٹرکچر حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ ہائی ہے جس میں شامل ہیں پبلک پلیسز ریلوے سٹیشنز اور ائرپورٹ جپان میں مہنگائی ہونے کی ایک بڑی وجہ یہاں کی limited population بھی ہے ورک فورس کم ہونے کی وجہ سے جپان کو labor shortages کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جپان میں daily products اور services کی cost پہتھ ہائی ہے جپان میں single meal کم سے کم ایک ڈالرز سے لے کے پندرہ ڈالرز تک ہے اور یہ اس پر depend کرتا ہے کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں اور کون سے ریسٹرن میں کھانا چاہتے ہیں موناکو ہماری لسٹ میں سب سے top پر ہے اور موناکو کا شمار دنیا کی top one most expensive country میں کیا جاتا ہے حیرت انگیس طور پہ یہاں رہنے کا monthly expense 3500 ڈالرز تک ہے موناکو میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی یورپین کنٹری میں رہ رہے ہوں یہاں پر mid reach ریسٹرن میں family dinner کی cost 60 ڈالرز تک ہو سکتی ہے جبکہ کسی luxurious ریسٹرن میں ایک انسان کے ڈینر کی cost 150 ڈالرز یعنی 40,000 تک بھی ہو سکتی ہے موناکو کو playground for the rich کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے یہاں پر one bedroom apartment کی monthly cost 4000 ڈالرز یعنی تقریبا 10 لاکھ روپے تک ہے جبکہ کم سے کم meal کی cost 60 ڈالر سے 120 ڈالر تک بھی ہو سکتی ہے ناظرین یہ ہیں وہ پانچ ملک جہاں رہنا آسان نہیں اور اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو آپ کو ہزاروں ڈالرز خرج کرنا ہوں گے امید کرتا ہوں وانی زندگی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں